بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ اس گملے کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ بھی لگائے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ اس کی بیل ہے یہ اس کی جڑ ہے اور یہ جڑ ہے ایسا ایسا چلتی چلتی نا یہ دیکھیں یہ چلتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ جگہ پہ پہنچی یہاں سے پھر اس نے آگے شاخے نکالنا شروع کی تو یہ آگے شاخے نکلی اس کی زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر پھر یہ تقریبا چھت کے نزدیک پہنچ گئی اور چھت کے اوپر میں نے پھر یہ اس کا جو ہے نا وہ جال بنایا پھٹییں لگا کے اور کچھ بانس کی لکڑییں لگا کے تو یہ جال بنایا اب جال کے اوپر جو ہے نا کافی سارے ماشاءاللہ قدو لگے ہوئے ہیں تو جو کافی چھوٹے چھوٹے خوشک بھی ہو رہے ہیں سوک جاتے ہیں ساری جتنی اس کے اوپر پھل لگایا نا وہ پورا جو ہے نا وہ پورا گروت میں نہیں آیا اور وہ خوشک ہو گیا تو اس کی بماری کا مجھے پتہ نہیں چلا تو بارال میں نے پھر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا جی یہ ایک دعائی ہے وہ لے جائیں اور وہ اس کے اوپر چھڑکے ہیں میں وہ دعائی بھی آپ کو دکھاتا ہوں لو جی پھر میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا نا جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا جی ایک دعائی آتی ہے تو وہ امپورٹڈ دعائی ہے اور وہ لے ہیں اور وہ لے کے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھولوں کے اوپر جو ہے نا وہ چھڑکے ہیں اس کے جو نار اور مادہ پھول ہیں نا وہ ان کے اوپر سپریے کریں اس کی تو وہ دعائی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وہ یہ دعائی ہے یہ دعائی ہے اس نے کہا جی ایک میلی میٹر لے کے ایک لیٹر میں ڈالنا آپ نے ایک ڈیڑھ میلی لیٹر لینی ہے اور وہ ایک دعائی میں وہ اس میں ڈالنا ہے یہ جو آدھا لیٹر کی بوتل ہے نا یہ فی اکڑ کے لیے ہے یعنی یہ جو زمیدار جو چھڑکتے ہیں نا وہ فی اکڑ میں چھڑکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ نام ہے اس کا گورل کے کیا نام ہے اس کا جو ہے نا گورل تو یہ امپورڈڈ دعائی ہے یہ میں آپ کو چاروں طرف سے اس کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ پھر یہ میں لے کے آیا اور اس کے لانے کے بعد جناب میں نے اس کو سپریے کیا سپریے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے جو آنا وہ پھا لانا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب قدو لگا ہوا ہے جی یہ قدو یہ لگا ہوا ہے اور ایک قدو اس سے آگے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں تو دوسرا قدو بھی میں دکھاتا ہوں یہ تو میں نے اس کے اوپر ایک پھٹی لگی یا نیچے سٹینڈ بنا ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کے آگے جو ہے نا وہ میں نے ایک جو ہے نا وہ چھابیٹ ہوئے ہے بان دیا اس کے اوپر میں نے تو دوسرا پھال جو ہے نا وہ یہ دیکھ یہ میں نے یہ چھکو وغیرہ سب لگایا پلاسٹک کا اور اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ کتنا بڑا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ صرف یہ دوائی چھڑکنے کے بعد اللہ کے حکم سے جو ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو یہ دو قدو جو ہیں وہ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور ان کا اس وقت تقریبا کلو کلو سوا کلو وزن ہو گیا تو ابھی یہ لگے ہوئے ہیں جب تک یہ پکیں گے نہیں تو کھڑے ہیں ادھر ہی تو ایسے ہی نا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں نا یہ ایک یہ لگا ہوا ہے یہ بھی چھوٹا سا لگا ہوا ہے لیکن یہ خوشک ہوتا جا رہا ہے بس اس پوزیشن میں آکر یہ خوشک ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور یہ خوشک ہو گئے ہیں یعنی سوگ گئے ہیں یہ دیکھیں تو اسی طرح اسی طرح میں نے آپ کو دوسرا پودا دکھاتا ہوں وہ میں نے ایک بالٹی میں لگایا ہوا ہے تو دوستو دوسرا پودا میرا جو ہے نا وہ یہ ہے یہ دیکھیں ایک بالٹی میں لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹینکی کی دوسری سائیڈ پہ گیا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ سے میں آپ کو دوسری سائیڈ پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ پھٹیوں کی چھت ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے چڑھایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیل ادھر سے آ رہی ہے یہ بیل ایسے آئی اور ایسے آتے آتے ہوئے پھر آگے آگئی ہے یہ ایک میرا گملہ رکھا ہے اس کے نیچے میں نے تو پھر یہ بیل اور اس کے اوپر پھر ایک ایک پیس لگا ہوا یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کلو سوا کلو کا ہویا ہوا ہے تو دوستو جب یہ وہ چھت کے اوپر گملوں میں یہ چیزیں لگتی ہیں نا تو دل بڑا خوش ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پودا میں ہو رہا آپ کو دخاتا ہوں ایک بیل میری یہ ہے یہ میں نے ایک فریج میں لگایا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ بینگنوں کے پودے ہیں یہ بینگن میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بیل اس کی نکلی ہے اور یہ بیل جو ہے نا یہ اس طرح یہ فرنٹ پہ جو جنگلہ لگا ہوا نا جنگلے کے اوپر ہے یعنی انگور کی بیل ہے انگور کی بیل میں پھیلا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہاں بھی ایک ایک پیس یہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگا ہوا ہے تو دوستو یہ جو امریکار کردگی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ نکبا